محمد عزمت رضا رضوی نظامی استاذ جامیت رضا فادمت زہرہ سنجل مرگون سورت گجرہ درجہ عالمیت کی متعلیمات سے طالبات سے مخاطب اور شرع وقایہ کا درس دینے جا رہا ہوں جملہ متعلیمات بغور سنیں اور اپنا سبق یاد روزانہ کر لیں امید کرتا ہوں کل کا سبق آپ نے یاد کیا ہوگا اور اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا آج کا سبق سنیے جہاں سمجھ میں نہ آئے کہ کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی حل کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانیت قوه قولی اللہم افتاح لینا حکمتک و نشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین خلافا للزفر فإننا عنده لا يدخل المرفقان والکعبان في الغسل لأن الغایت لا تدخل تحت المغیاء ونحن نقول إن كانت الغایت بحیث لو لم تدخل فيها کلمة الیلہ لم يتناولها صدر الکلام لم تدخل تحت المغیاء دیکھئے ترجمہ پہلے سن لیجئے اور مصنف علی رحمہ کا قول والیدین والرجلین مع المرفقین والکعبین دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور دونوں پیروں کو مرفقین اور کعبین کے ساتھ برخلاف امام الزفر رحمت اللہ تعالی کے کیونکہ ان کے نزدیک مرفقان اور کعبان دھونے میں داخل نہیں ہیں کیونکہ غایت مغیاء کے تحت داخل نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں یعنی ہم احناف کہتے ہیں کہ اگر غایت اس حیثیت کی ہو اس طرح کی ہو کہ اگر اس میں کلمہ الہ داخل نہ ہو تو صدر کلام اس کو شامل نہ ہو تو مغیاء کے تحت داخل نہیں ہوگی جیسا کہ لائل فی السام والی صورت میں اور اگر اس حیثیت کی ہو اور اگر غایت اس حیثیت کی ہو اس طرح کی ہو کہ صدر کلام اس کو شامل ہو جیسا کہ متنازع فی میں یعنی جس میں کیا اختلاف ہو رہا ہے جس میں جھگڑا ہو رہا ہے تدخل تحت المغیاء مغیاء کے تحت داخل ہوگی اس بنیاد پر کے نحوی حضرات کا کلمہ الہ کے بارے میں چار مذہب ہیں آپ اس سے پہلے بھی المختصر القدوری میں بری تفصیل کے ساتھ یدین اور رجلین مرفقین کعبین والی اختلاف کو پڑھا ہے ویا یہ غایت اور مغیاء والی بحث ہے امام زفر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نزدیک پہلے آپ کو مختصر انداز میں پڑا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اور آپ شرع وقایہ میں گذری میں جو پڑھیں اس سے ایک رازہ اس میں الگ ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے تو آپ اس کو طرح خلاصہ مختصر انداز میں یوں بیان کریں گے کہ مرفقین اور کعبین یہ دونوں دھونے میں داخل ہے کی نہیں اس میں امام زفر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور احناف کا اختلاف ہے ٹھیک ہے نا امام زفر رحمت اللہ تعالی علیہ کی نزدیک مرفقین اور کعبین یہ دونوں دھونے میں داخل نہیں ہے ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ کہ غایت مغیعہ کے تحت داخل نہیں ہوتی جیسا کہ عطم السیامہ الاللہل میں لیل سوم میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یا انہوں نے آیت سوم پر قیاس کیا عطم السیامہ الاللہل روزہ کو پورا کرو رات تک تو رات روزہ میں داخل نہیں ہے اچھا ایک بات اور سنیے گا غایت اور مغیعہ بہت بولتے ہیں لیکن بہت ساری بچیاں غایت کی تعیین میں غلطیاں کر جاتی ہیں جی پہلا آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ متعین کرنا ہے کہ غایت کس کو کہتے ہیں اور مغیعہ کس کو کہتے ہیں ہے نا دیکھیں غایت کا معنی ہے انتہا یہ غایت انتہا حد ٹھیک ہے نا تو جیسے دھو ہاتھ کو کونیوں تک الال مرافق تو کونی یہ غایت ہے اور اس سے پہلے کا حصہ یہ مغیعہ ہے ٹھیک ہے نا دھو اپنے پیروں کو کعبین تک تو جو ٹکھنے ہیں وہ غایت ہے اس سے پہلے کا حصہ جو قدم ہے وہ مغیعہ ہے ٹھیک اور آسانی طور پر سمجھئے اتم السیامہ الاللہ یا فَبْسِلُوا وَجُوَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ الْمَرَافِقُ وَأَيْدِيَكُمْ الْمَرَافِقُ الہ سے جو پہلے ہے وہ مغیعہ اور الہ کے بعد جو لفظ ہے جو چیز ہے وہ ہے غایت سمجھ میں بات آئی الہ کا ما قبل مغیعہ اور الہ کے ما بعد کا حصہ غایت چلے اتنی بات سمجھ میں آگئے تو امام زفر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اتم السیامہ الاللیل روزہ کو پورا کرو رات تک تو اتم السیام یہ سوم یہ جو ہے مغیعہ ہے اور لیل یہ غایت ہے تو دیکھیں رات و روزہ میں داخل نہیں جو ہی سرج غروب ہوتا ہے لوگ افتاری کر لیتے ہیں ہے نا تو رات و روزہ میں داخل نہیں ہے لہذا یہاں بھی غایت مغیعہ کے تحت داخل نہیں ہوگی یہ کن کی ظلیل ہوگی امام زفر رحمت اللہ تعالی کی احنا آپ یہ کہتے ہیں کہ دائرکٹ یہ کہہ دینا کہ غایت مغیعہ کے تحت داخل نہیں ہوتی درست نہیں ہے بلکہ اس میں قدر تفصیل تفصیل یہ ہے کہ اگر غایت مغیعہ کے جنس سے ہے تو داخل ہوگی اور اگر غایت مغیعہ کے جنس سے نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگی ہے نا ٹھیک ہے اب دیکھئے آپ کہ عطیم السیام آئلہ لیل میں سیام یہ مغیعہ ہے لیل یہ غایت ہے تو سیام اور لیل یہ دونوں ایک جنس سے نہیں ہے دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے لہذا لیل سوم میں داخل نہیں لیکن جہاں ہاتھ اور پیر کی بات ہے تو یہاں پورا ہاتھ ایک جنس کا ہے انگلی کے پورے سے لے کر بغل تک پیر کی انگلی سے لے کر کے ران کے آخری حصہ تک یہ کیا ہے ایک ہی پیر ایک ہی جنس ہے لہذا یہاں ایک ہی جنس ہونے کی وجہ سے غایت مغیعہ کے تحت داخل ہوگی اور سیام اور لیل والی صورت میں وہاں داخل نہیں ہوگی آئیے آپ ابارت سمجھ اس طرح بھی آپ جواب دے دیں گے ہوگا لیکن یہاں کچھ تفصیل ہے اس کو پڑھتے ہیں دیکھئے تو امام صفر رحمت اللہ کی دلیل کا خلاص تو خیر ہوگیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ صدر کلام کس کو کہتے ہیں اگر اس طرح کی ہو کہ صدر کلام اس کو شامل کلمہ اللہ اس میں داخل نہ ہو تو صدر کلام کو شامل ہوگا اس کا مطلب دیکھئے اللہ سے پہلے جو ہے جس کا بیان وہ ہے صدر کلام یعنی شروع کلام تو کیا فرما رہے ہیں کہ اگر غیت اس طرح کی ہو کہ اگر اس میں کلمہ اللہ داخل نہ ہو صدر کلام کو شامل نہیں ہوگا تو غیت مغیعہ کے تحت داخل نہیں ہوگی جیسے لیل فی سوم والی صورت میں اگر اس میں اللہ داخل نہیں بھی ہوتا تب بھی لیل سوم میں داخل نہیں ہوتی اگر یہاں کلمہ الہ داخل نہیں بھی ہوتا تب بھی رات روزے میں داخل نہیں ہوتی چونکہ روزہ کی حقیقت الگ ہے روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر جان بوجھ کر کھانے پینے اور جمعہ سے روکے رہنے اور رات آپ نہیں پڑھائیں منطقی کتاب ہیں یہ رات کی حقیقت ہے بہرحال تو اسی کو یہاں کہا کہ صدر کلام اگر اس میں کلمہ الہ داخل نہ ہو تو غیت مغیعہ کے تحت داخل نہیں اور اگر غیت اس طرح کی ہو کہ صدر کلام اس کو شامل ہو کل متناز فی جس میں کہ ہم لوگوں کا نزاع ہے جس میں اختلاف ہو رہا امام زفر کا احناب کے ساتھ تو اس میں چونکہ صدر کلام غیت اس طرح کی ہے کہ اگر اس میں کلمہ الہ نہیں بھی لایا جائے تب بھی غیت مغیعہ کو شامل ہوگی کیونکہ ہاتھ انگلی کے پورے سے بغل تک ہے نا یہاں الہ لا کر اس کو الگ کر دیا ورنہ پور لہذا یہاں پہ غیت مغیعہ کے تحت داخل ہوگی سمجھ میں آگئی بات اس کے بعد صاحب شرح وقایہ یہ بات آپ نے خدوری میں نہیں پڑا یہاں ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ کلمہ الہ کے بارے میں یہ صدر کلام شامل نہ ہوگئے ہوگا حضرات کے چار مذاہب ہیں اس کلمہ الہ کے بارے کیا ہے چار مذاہب دیکھئے الاول دخول مابعد فی ما قبل الا مجازد پہلا یہ کہ ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوگا مگر مجازد ما بعد اور ما قبل سمجھتے نا الہ سے پہلے والے حصہ کو ما قبل کہتے اور دوسرا مذہب کیا ہے کہ داخل نہیں ہوگا مگر مجازد دوسرا مذہب مجازد تیسرا مذہب اشترا ہے یعنی داخل ہوگا مجازد نہیں ہوگا مجازد دونوں والرابع ادخول انکانا ما بعد من جنس ما قبل وعدم ان لم یکن اور چوتھا مذہب کہ اگر ما بعد اس کے ما قبل جنس سی ہو تو داخل ہوگا اگر نہ ہو تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ چار مذہب ہو گئے فہاز المذہب الرابع یوافق ما ذکر نا فی اللیل وال مرافق تو یہ چوتھا مذہب لیل اور مرافق میں ہمارے ذکر کردہ کے موافق ہے ٹھیک ہے ہم نے چوتھا مذہب چاہوا کہ اگر ما قبل جنس سی ہے تو داخل ہوگا اگر جنس سی نہیں ہے تو داخل نہیں ہوگا یہی چوتھا مذہب لیل اور مرافق میں جو ہم نے ذکر کیا اس کے موافق ہے یعنی ہم نے کیا بیان کیا کہ اگر ما قبل جنس سے داخل ہوگا ورنان نہیں لیکن پہلے تین رہے پہلے تین چار مذہب چوتھا مذہب ہمارے ذکر کردہ کے موافق ہے پہلے تین مذہب دوسرے کا معارض ہے پہلے مذہب کیا تھا داخل ہوگا مگر مجازن دوسرا داخل نہیں ہوگا مگر مجازن تو دونوں برابر ہوگئے تیسرا مذہب بھی تساوی کو واجب کرتا ہے پرابری کو ثابت کرتا ہے ہوگا مجازن نہیں ہوگا مجازن اشترا تو وہ بھی برابر ہوگا فواقع شک فی مواقع استعمال کلمت الہ تو کلمہ الہ کے استعمال کی جگہ میں شک واقع ہو گیا کہا استعمال کریں کہا نہیں کریں کہ مجازن مجازن منا معاملہ ہے تو کیا ہوگیا شک ہوگیا فی مثل سورة لیل فی سوم انما وقع شک فی تناول و دخول تو لیل فی سوم والی سورت کی مثل میں شک واقع ہو گیا تناول اور دخول میں فلا یثبت تناول و بشک تو شک کی بنا پر تناول ثابت نہیں ہوگا کیا مطلب لیل سوم میں داخل ہے کی نہیں یہاں شک واقع ہے داخل ہے یا نہیں ہے اب یاد رکھئے گا کہ شک کی بنیاد پر کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے نا تو اس میں چونکہ شک ہے یاد شک کی بنیاد پر یہاں لیل سوم میں داخل نہیں ٹھیک ہے اچھا وہ فی مثل صورت نزائ انما وقع شک فی الخروج اور نزا والی صورت میں شک واقع ہے خروج میں بعد ما ثبت تناول صدری کلام اس کے بعد کہ صدر کلام کا شامل ہونا ثابت ہو چکا ہے ترجمہ اس کے بعد کہ صدر کلام کا شامل ہونا ثابت ہو چکا ہے اور اس میں داخل ہے تو شک کی بنیاد پر خارج نہیں ہوگا اور نزا والی صورت میں یعنی خارج ہونے میں شک ہے تو جو چیز داخل ہے اس کو شک کی بنیاد پر خارج نہیں کیا جائے گا شک یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے تو مرفقین اور قعبین یہ دونوں دھونے میں داخل ہیں اور خارج ہونے میں شک ہے تو شک کی بنیاد پر اس کو خارج نہیں کیا جائے سمجھ میں بات آگئی تو آگے بڑھتے ہیں وَمَا ذَكَرُ أَنَّهَ غَایَتُ الْإِسْقَاتِ اور رقوحائے کرام نے جو بیان کیا ہے کہ وہ غَایتِ اسْقَات ہے تو یہ کتابوں میں مشہور ہے تو ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا یہ ایک بات کا جواب کہ یہاں غایت سے کون سی غایت مراد ہے کیونکہ غایت اسْقَات ہے ایک غایت افتبات ہے یہاں کون سی غایت مراد ہے صاحب شریع وقیاء فرماتے بھائی یہ کتابوں میں مشہور ہے کہ غایت مراد غایت اسْقَات ہے مشہور چیز کو بیان کیا کر رہا آگ جلانے والی ہے پانی آپ کو بجانے والی یہ بھی بتانے والی بات ہے یہ صاحب شریع وقیاء فرماتے ہیں کہ یہاں غایت سے مراد غایت اسقات ہے کیونکہ یہ کتابوں میں مشہور ہے اسی لئے ہم نے اس کو بیان نہیں کیا ہے چلے اتنا یاد کیجئے پھر اس کے آگے پڑھاتا ہوں انشاءاللہ وطبارک وطعالہ یا جہاں مانا وغیرہ میں سمجھ میں نہ آئے کچھ کمی ہو تو اطلاع کیجئے گا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ وطبارک وطعالہ اس کو دور کروں گا اللہ حافظ خدا